اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھویت کے ساتھ سیکھیں گے اور اس میں جو عام طور پر ان چھوٹی چھوٹی صورتوں میں غلطیاں کی جاتی ہیں ساتھ ساتھ میں آپ کو وہ غلطیاں بھی بتاؤں گی تو آپ سے گزارش ہے آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھئے اور ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک واج کیجئے اور بیچ میں سکپ مت کیجئے تاکہ جو آپ کی مسٹیک ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں تو چلیئے سبق آغاز تعوض اور تسمیہ کی تلاوہ سے کرتے ہیں بسم اللہ روحمن روحیم سورة القارعہ مکی جہ میرے ساتھ ساتھ پڑھے القارعہ القارعہ مل قارعہ مل قارعہ مل قارعہ وما أدراک مل قارعہ القارعہ مل قارعہ وما أدراک مل قارعہ اب دیکھئے ان میں غلطیاں کون کون سی ہیں مل قارعہ مل قارعہ مل قارعہ وما أدراک مل قارعہ وما أدراک مل قارعہ اب دیکھئے ہم قوف کو موٹا نہیں کر رہے اور جو گولتا ہے اس کی سونڈ نہیں آ رہی اس کی ہا کی سونڈ بھی نہیں آ رہی عائن کو بھی صحیح ادا نہیں کر رہے یہاں پر بھی ہم نے قوف کو موٹا نہیں کیا عائن کو بھی صحیح نہیں پڑا اور وقف بھی صحیح نہیں کیا اور وما أدراک را کو موٹا بھی نہیں پڑا مد بھی صحیح نہیں ہے یہاں پر بھی یہی مسٹیک ہیں تو ہم کیسے پڑھیں گے تجوید کے ساتھ ال قارعہ مل قارعہ وما أدراک مل قارعہ نیکسٹ پڑھئے اب دیکھیں غلطی کون سی ہے یہ یوم ہے بعض لوگ اس کو کیا پڑھتے ہیں یوم 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 یکون الناسو یوم یکون الناسو سین کے اوپر جو پیش ہے سو اس کو معروف پڑھیں گے مجھول نہیں پڑھیں گے مجھول کیا ہے سو اب دیکھیں بولین کو بھی ہم مجھول پڑھ رہے ہیں سین کے اوپر جو پیش ہے اس کو بھی مجھول پڑھ رہے ہیں اور غنہ بھی نہیں کر رہے یوم یکون الناسو کل فراش المبسوس کل فراش المبسوس را کو بھی موٹا نہیں کیا اور تھا کی جگہ سین کو پڑھا لیکھئے تجویسے کیسے پڑھیں گے نیکسٹ پڑھئیے پیشاہ ہارف یہ حاسی میں لائے وَتَقُونُ الْجِبَالُ کَلْعِهْنِ الْمَنْفُش اب دیکھئے پڑھ دو لیا ہم نے لیکن ہم نے یہاں پر اقفہ نہیں کیا اور ہاں کی سوڑ واضح نہیں ہوئی تو اس سے ہی کیسے پڑھیں گے تجویت کے ساتھ وَتَكُونُ لجِبَالُ کَلْعِهِ کَلْعِهِنِ الْمَنْفُوشِ اسے رب پرنگے ثم پر یہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَت فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَت موازینو موازینو ملاک پڑی ہے فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوازینو اب اس میں غلطیں کون سی ہیں فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوازینو فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوازینو اب دیکھئے مِن مشادت میں غناء نہیں ہوا اور نون ساکر میں ہم نے اخفہ بھی نہیں کیا سَقُلَتْ سَقُلَتْ تھاکہ جگہ سین پڑھا قوف کو موٹا نہیں کیا ذا کو بھی سختی سے نہیں پڑھا اور ہاں کی ساؤنڈ واضح نہیں ہوئی اب ہم تجویز سے کیسے پڑھیں گے فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوازینو ایسے پڑھئے آپ مخارج پر زور دیجئے مخارج پر یعنی مخارج کا مطلب ہے حرف کے نکلنے کی جگہ جہاں سے حرف ادا کیا جاتا ہے اسے مخارج کہتے ہیں تو آپ زیادہ زور اپنے مخارج پر دیجئے تاکہ آپ کے مخارج سہی ہوں دوبارہ پڑھئے فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوازینو نیکسٹ پڑھتے ہیں فَهُوَ فَهُوَ فِي عِيشَتِ الرَّادِيَةً فَهُوَ فِي عِيشَتِ الرَّادِيَةً فَهُوَ فِي عِيشَتِ الرَّادِيَةً اب اس میں مسٹیپ کونسی ہیں فَهُوَ ہُو کو ہو پڑھا فَهُوَ فِي عِيشَتِ الرَّادِيَةً فَهُوَ فِي عِيشَتِ الرَّادِيَةً اب دیکھئے اہا کا جو پیش ہے ہم اس کو مجھول پڑھ رہے ہیں ہو پڑھ رہے ہیں فَهُوَ فِي عِيشَتِ الرَّادِيَةً یا مَدَّا کی بھی عواز صحیح نہیں ہے یا مَدَّا کو ہم نے ایک علیف کی مقدار نہیں کھینچا تِر تِر را کو ہم نے موٹا نہیں پڑھا اور وقف بھی ہم نے صحیح نہیں کیا دعات کی بھی ادائیگی صحیح نہیں ہے تو آپ صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھئیے فَهُوَ فِي عِيشَتِ الرَّادِيَةً ہا کی سونٹ واضح ہونی چاہیئے وقف کی حالت میں فَهُوَ فِي عِيشَتِ الرَّادِيَةً نیکسٹ پڑھئیے وَأَمَّا مَن وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِنُ اب اس میں مستیک کارنسی ہیں وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِنُ دیکھئے میمو شدر میں غنہ نہیں ہوا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ خَا مُوٹا ہے اس کو مُوٹا ادا کریں گے فُل موت ہے یہ عروف مستقلہ میں سے ہے اور زہ سختی سے پڑھیں گے ہا کی سونٹ واضح ہوگی میرے ساتھ پڑھئیے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِنُ مَوَازِنُ ایسے پڑھیں گے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِنُ فَأَمَّا مُوہُ فَأَمَّا مُوہُ حَاوِيَةً فَأَمَّا مُوہُ حَاوِيَةً غلطی کیا ہوگی فَأَمَّا مُوہُ حَاوِيَةً فَأَمَّا مُوہُ حَاوِيَةً دیکھئے بی مشرد بھی غنہ نہیں ہے ہا جو ہے سینے سے ادا نہیں ہو رہا وَأَو کو ادا کرتے وقت ہونٹ گول نہیں ہو رہے اور تاک پر وقف جب ہم کیا تو تاکہ سونٹ واضح نہیں ہو رہی تو میرے ساتھ پڑھئیے فَأَمَّا مُوہُ حَاوِيَةً فَأَمَّا مُوہُ حَاوِيَةً وَمَا أَدْرَاكَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا ہیہ مَا ہیہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا ہیہ اب اسم میں غلطیاں کونسی ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا ہیہ اب خود غور کیجئے مدھ ہماری پوری نہیں ہوئی مکمل ہم نے تین علف کی مقدار نہیں کھینچا واؤ کو بھی صحیح ادا نہیں کیا کلکلا بھی صحیح نہیں کیا را کو بھی ہم نے موٹا نہیں پڑھا اور وقف کی حالت میں ہا کی ساؤنٹ واضح نہیں ہوئی تو ہم تجویز سے کیسے پڑھیں گے وَمَا أَدْرَا كَمَا هِيَا وَمَا أَدْرَا كَمَا هِيَا نیچسٹ پڑھئیے نارن حامیہ نارن حامیہ نارن حامیہ حامیہ اب اس ٹیک کونسی ہیں نارن حامیہ نارن حامیہ اب دیکھئیے ہا کی جگہ ہا کی جگہ ہم ہا پڑھ رہے ہیں یعنی بڑی ہا کی جگہ ہم چھوٹی ہا پڑھ رہے ہیں اور وقف بھی ہم صحیح نہیں کر رہے ہا کی ساؤنٹ بھی واضح نہیں ہو رہی نارن حامیہ تو صحیح ادائی کی کیا ہوگی نارن حامیہ نارن حامیہ نارن حامیہ صدق اللہ العظیم مجھے امید ہے کہ آج کی کلاس آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے جو بندہ تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا چاہتا ہو اور چھوٹی چھوٹی صورتوں میں ان کی غلطیاں ہوں کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہم اپنی نماز میں پڑھتے ہیں تو جب ہم یہ چھوٹی صورتیں نماز میں پڑھیں گے تو ہماری غلطیاں آئیں گی تو ہماری نماز بھی غلط ہوگی تو ہم غور کریں کہ ان چھوٹی چھوٹی صورتوں کو صحیح کریں ان کی ادائیگی صحیح کریں ان کے مخرج پر آپ زور دیجئے تاکہ آپ کو ان کی ادائیگی کا صحیح طریقہ آ جائے تو اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھنا اور بار بار اپنے پریکٹس کرنی ہیں تاکہ آپ کی جو بھی مسٹیکیں ختم ہو جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ